ناظرین میں اس وقت مزید قبا کے بلکل قریب اور مزید جمعہ سے تقریباً دس میٹ کے پیدل فاصلے پر بیرے غرص پر موجود ہوں اور اس کے منظر شاید آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوگا اور پہلی دفعہ مولانا سویر صاحب ہمیں لے کر آئے ہیں یہ دیکھیں پہلے پھر میں بتاتا ہوں اس حوالے سے یہ دیکھیں منظر دیکھیں لوگ یہاں ماشاءاللہ پانی پی رہے ہیں اور اس کی تفصیلات انگلیش اور اردو کے اندر لکھی ہوئی ہیں پوری تاریخ یہ دیکھیں یہ بیرے غرص یہ دیکھیں انگلیش میں بھی بیر کہتے ہیں کنوے کو اور یہ تقریباً تقریباً دس میٹر کے فاصلے پر ہے مزید قبا سے یہ دیکھیں پرانے کنوے کی تصویر لگی گئے یہ دیکھیں یہ تصویر ہے اور یہ کنوے ہیں یہاں مزید بھی بنی ہوئے دیکھیں مسلح یہ دیکھیں یہ کنوے ہیں اصل بالکل ماشاءاللہ اور یہ مزید قبا کے علاقے کی تعمیر و توسیر کے بعد یہ جس طریقے سے دوسرے کنوے مفقود تھے یہ کنوے بھی مفقود تھا نظر نہیں آرہا تھا اور چھپ گیا تھا بعد میں یہ تعمیر و توسیر کے دران یہ کنوے نکلے ہے اس کے آثار نمائے ہوئے تو یہ اس کو دوبارہ اس کو اس منظر پر لائے گیا جو منظر آپ کے سامنے موجود ہے اور اس کو ٹک ٹاک کیا گیا بنایا گیا اور اس کے جالیوں میں بند کیا گیا ہے پورا یہ جالیاں لگی ہوئیں چاروں طرف دیواریں ہیں اس کے آئے ہیں آپ پانی پیتے ہیں مرشاللہ پانی پی رہے ہیں مولانا مخصوص صاحب پاکستان سے آئے ہیں رفقہ خطم عبود کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ وہ کنوہ ہے جس سے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنوے کی برکت کے لیے پانی کی برکت کے لیے دعا کی تھی اور بڑا شفاف اور بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا اور میٹھا پانی ہے اسی پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد غسل دیا گیا تھا یہ سب سے اہم بات ہے دیکھیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسی پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا اس سے ہم پانی نوش فرمائیں گے انشاءاللہ پانی کے ذائقہ جو ہے ہاں بہت عجیب قسم کا ہے بہت امداد ہے کہ پوری زنیا میں کہیں نہیں ملتا کہیں نہیں ملے گا شبانی زبادر اب ہم پانی پیتے ہیں جس نے بھی اچھے پانی ہے مہمدر زبادر مجیدہ یہ ہر ایک اپنے ایک زائک ہے یہاں بتاؤ جماع ہو شبانی ہے